باگ تاگیا سٹینڈ لینے کا میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلی ہفتے کی شام کو اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیس جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤن میں اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلامواد سے میں لوگوں کو یہاں کٹھا کر رہا ہوں باقی پشاور میں اور پنڈی آہ 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 لہور میں کراچی میں ملتان میں ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان سارے شہروں کے اندر فیصل آباد میں خاص طور پر آج فیصل آباد میں جدر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤن میں جلسہ میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں اور پھر سے آپ شرکت کریں میری لیے نہیں اپنے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے میں اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اس وقت وہ فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ جو چور تھے جو تیس سال سے ملک میں پیسی چوری کر رہے ہیں جو پہلے آنا این آر او ون لے چکے تھے اب آکے یہ این آر او ٹو انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے ہم نے جس طرح کہا سپریم کورٹ میں ہم چیلنجز ہو کر رہے ہیں لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ قانون رہ جاتے ہیں آپ یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان ایک بنانا رپبلک بن جائے گا ابھی تو ہم کہتے ہیں نا بننے جا رہے ہیں بنانا رپبلک کیا ہوتا ہے بنانا رپبلک وہ ہوتا ہے جہاں طاقتوار کے لیے ایک قانون ہوتا اور کمزور کے لیے دوسرا بنانا رپبلک وہ ہوتا ہے جہاں رول آف لاؤ نہیں ہوتا یعنی قانون کی حکم رہنی نہیں ہوتی might is right ہوتی ہے جس کی طاقت وہ جو مرضی کر لے ادھر جا رہا ہے پاکستان ایک طرف ہم نے ٹیکس لگا دیئے لوگوں کے اوپر تنخواہدار لوگوں کے اوپر اور عام آدمی کے لیے ڈیزل پٹرول بجلی وہاں تک پچھا دیا ہے کہ ان کے لیے اب مشکلوں کا گزارہ کرنا دوسری طرف جو سب سے بڑے طاقتوار ڈاکو ہیں اس ملک میں جنہوں نے تیس سال سے لوٹ رہے ہیں ملک کو جن کے پاس اربوں روپے کی پراپٹیز باہر ہیں ان لوگوں کو گیارہ سو ارب روپے ماف کر دیا ہے ٹیکس لگا رہے ہیں ہم نے کتنے ٹیک آرٹس انہوں نے ایکسٹر آئی ایم ایف کے کہنے پر ٹیکس لگایا ہے تو وہ جو لوگ لوٹ رہے تھے ملک کو گیارہ سو ارب روپے ان کا ماف کر دیا ہے اس نیب امنڈمنٹ نے گیارہ سو ارب روپے ذرا زین میں ڈال لیں کہ یہ پیسہ پاکستان کا پیسہ تھا جو چوری ہوا ہوا ہے یہ کبھی ان کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے پیسہ ماف کرنے کے لیے یہ قوم کا پیسہ تھا اپنے آپ کو چھوٹ دے دی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نے ملک کو کدھر تک پچھایا ہے انہوں نے کتا نقصان کیا ہے تو اس لیے ساری قوم کو میں آج ساری قوم سے اپیل کر رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں کر رہا میں آپ کے اور آپ کے مستقبل آپ کے بچوں کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ٹائم ہم سارے پورا منتجاج کریں اس کے خلاف یہ ہمارا جمہوری حق ہے ہمیں ہم نے ہمیں انہوں نے جب ہم نے جب پچیس آہ 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 میں کو جب ہم نے پورا منتجاج کیا تو جس قسم کے انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی جمہوری گورنمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا اور میں آپ کو جنرل مشرف کے مارشل لوگوں کا کہتا ہوں میں نے آٹھ دن جیل میں گزارے تھے میں نے اس دور میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے اب کیا اور ایسے انہوں نے ظلم کیا صرف ایک وجہ سے کیونکہ ان کو پتہ یہ سارا ایک سازش کے ذریعے آئے ہیں ناجائز ہیں انہوں نے چوری چھپانے آنا تھا ان کا صرف ایک اب ہر بار رہ گیا ہے کہ لوگوں کو خوف پھلائیں ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو دبائیں تاکہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ خوف زدہ ہو جائیں لوگ کے ہر جگہ لوگوں کو ٹیلی فون آتے ہیں کبھی صحافیوں کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ان نون نمبر سے کبھی کسی کو کبھی سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے دو دن جیل میں ڈال دیتے ہیں خوف پھلانے کے لیے میرے اوپر کوئی نو پتہ نہیں کتنی ایف آئی آرز ہیں صرف کہ کسی طرح ہم ڈرج کے چپ کر کے بیٹھ جائیں میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ خوف کا بت توڑنا ہے یہ بہت بڑا بت ہے یہ بت آپ کو غلام بنا دے گا یہ بت اگر آپ اس خوف کے بت سے کی پوجا کرنا شروع کر دی آپ نے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے اوپر ظلم بڑھا دیں گے یہ ظلم بڑھتے جائیں گے آپ کے اوپر مہنگائی بڑھتی جائے گی چوری بڑھتی جائے گی ساری چوری کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں جتنا یہ اوپر بڑے بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں آپ کو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں ہم نے انہوں نے ساڑھے تین سال کیمپین چلائی اور مجھے پتہ ہے کدھر سے پیسے میڈیا کے پر چلا مجھے پتہ ہے باہر سے فنڈنگ کدھر سے ہوئی ہمیں ہمارے اگینسٹ یہ جو پوری سازش تھی آپ یہ دیکھیں کہ آخری دو سال میں سترہ سال میں جو سب سے زیادہ پاکستان کی سترہ سال کے بعد اس کے باوجود کے بینک راپٹ ملا تھا دیوالیا نکلا ہوا تھا اس کے باوجود کرونا ہوا تھا اس کے باوجود آخری دو سال میں سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ گروت ریٹ تھی ہماری یعنی ڈیولپمنٹ تھی کرونا کے باوجود آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود آج دنیا اکنالیج کرتی ہے جو ہمارا احساس کا پروگرام تھا سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ دیکھ لیں انہوں نے اکنالیج کیا کہ پاکستان ایک فلائی ریاست بننے کی طرف جا رہی تھی یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے یہ باہر کی دنیا اکنالیج کر رہی ہے ہمارا جو کلائمٹ چینج کا پروگرام تھا دنیا اکنالیج کر رہی تھی دس ڈیمز ہم نے پہلی دفعہ شروع کیا کہ پاکستان کے آگے مستقبل کا سوچا جائے اس دور کے اندر مشکل دور میں آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا معاذہ کریں جو انہوں نے کیا آکے صرف دو مہینے کے اندر میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر خوف بھی پھلائیں گے میڈیا کے میں تو آج سلام کرتا ہوں ان صحافیوں کو میڈیا اینکرز کو جن کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں جن کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں میڈیا آنرز کو میں ان کو سلام کرتا ہوں جو دو تین چار میڈیا آنرز جو آج کھڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود کے دھمکیاں ملتی ہیں اس کے باوجود آج کھڑے ہیں اور حق اور سچ پہ کھڑے ہیں میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے یہ اس طرح کے لوگوں کے جتنے یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش ہے اور ظلم کرنے کی کوشش اس سے نہ گھبرائیں وقت آگئے سٹینڈ لینے کا میں آپ سب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ اگلی ہفتے کی شام کو اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیسٹ جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤن میں اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلام آباد سے میں لوگوں کو یہاں کٹھا کر رہا ہوں باقی پشاور میں اور پنڈی آہ آہ لہور میں کراچی میں ملتان میں ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان سارے شہروں کے اندر فیصل آباد میں خاص طور پر آج فیصل آباد میں جدر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤن میں جلسہ میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں اور پھر سے آپ شرکت کریں میری لئے نہیں اپنے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے پاکستان پائند آباد